کردار کے غازی بنو صاحبِ حال بنو اور یہ کیفیت کام ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والوں کی یہ جب تک میمہ کرتے رہو گے کچھ بنو گے نہیں آپ کو بات سنائی تھی میرے حضرت صاحب قبلہ کرمہ والے رحمت اللہ علیہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو ایک شخص نے کہا حضرت جی یہ شیطان کیوں مردود ہوا تھا فرمایا آزان ہو گئی ہے نماز پڑھنے پھر بعد میں بتاتے ہیں جاؤ وضو کرو نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا وہ کہا وہ بندہ جو کہہ رہا تھا شیطان کیوں مردود ہوا اس نے کہا جی میں ہوں فرمایا اسی لئے مردود ہوا وہ بھی میمہ کرتا تھا یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو کچھ بننے دیتی اس میں کی نفی کرو وہ کیا آپ کے ہاں بڑی کہاوت مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور سرما کب آنکھوں میں لگتا ہے جب پس جاتا ہے جب ویسے پتھر اٹھو سرمے کا ملتا ہے کوئی آنکھوں میں لگاتا ہے پستا ہے لگڑے کھاتا ہے لگڑے کھا کھا کر کھا کھا کر آنکھوں میں پہنچتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے پیارے بنتے ہیں وہ اپنی ہستی کو فنا کرتے ہیں مٹاتے ہیں اور جو اکڑتے ہیں نہیں میں میں ان کو کچھ ملتا بس وہ میں ہی میں رہتی ہے اسی کے پردے میں اسی خول میں رہتے ہیں کچھ حاصل ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ عدب کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس قیفیت میں کہ وہ ہمیں کہیے بس یہ یاد رکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا سمجھا رہی ہے باقی انسان اپنے آپ کو بہت دھوکہ دیتا ہے دوسرے پتہ نہیں اس کو کتنا دیتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بہت دھوکہ دیتا ہے یاد رہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ بھی بہت جب یہ ہو جائے گا نا احساس پورا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس وقت پھر شروع ہوگا درجہ جب تک اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہیں گے کچھ ملنا نہیں جو شاق جھکتی ہے پھل اسی کو لگتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے اور جب لگ جائے پھل تو اور جھک جاتی ہے پھل لگنے کے بعد اور جھکتی ہے تو جو پھل لگنے کے بعد اکڑے کیا سمجھ لیا تم نے مجھے تو بس وہ پھر ختم آجزی آجزی بہت اچھی چیز ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے اللہ فرماتا ہے جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں وہ بات آپ کو سنائی تھی ہم لوگ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں نیکی بھی کرتا ہوں یا دوسرے اتنا برا کرتے ہیں وہ مزے میں ہیں یہ نہیں یہ نہیں ہم کچھ بھی کرتے نہیں میں اور آپ کے شمار قطار میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا ما حق کا عبادت ہے یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے میں کر سکا نہیں ما عرفنا کا حق کا ما عرفت ہے جیسا تیری پہچان کا حق ہے میں ادا کر سکا نہیں وہ سید الانبیاء ہو کر آجزی کرتے ہیں اور ہم کہیں نہیں ارے تم کیا تمہیں تو پتہ ہی نہیں وضو کیسے کرنا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی عبادت پر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں آجزی یہی سمجھنا ہے مجھے کچھ بھی آتا نہیں کچھ بھی آتا نہیں ہے اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہیں دل کی کیفیت کیا ہو کہ دل میں خشیت ہو اللہ کا خوف ہو تو اگر ذکر کر رہا ہے کہ میں اللہ اللہ کروں لوگ مجھے دیکھیں اور ذاکر کہیں کہ یہ اللہ کو بڑا یاد کرنے والا ہے تو اس ذکر سے کچھ حاصل نہیں ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ پہلی بات تو یہ اللہ کی یاد ہو تو دل ڈرے دوسری بات کہ کوئی مصیبت آ جائے کوئی افتاد آ جائے تو سبر کرے کیا کرے اونچی سبر زبان پر کلمہِ شکایت نہ آئے کیا ہو گیا ہم نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کبھی کسی کا بورا نہیں چاہا کیوں ہو گیا یہ شکایت ہے یہ شکایت اللہ والوں کے موں پر شکایت آتی نہیں انسانی تقاضوں کے تحت کبھی کبھی کوئی لفظ نکلتے ہیں مگر اللہ سے شکایت نہیں اللہ سے شکایت کرنے کا مطلب کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے معاذ اللہ بہت بری بات ہے تو اللہ والوں کی نشانی کیا ہے کہ کوئی مصیبت آ پڑے تو سہتے ہیں شکایت کار خیر کرنا ہے نیکی کرنی ہے مشکلات آ رہی دنیا کا کوئی برا کام کرو گے آسانی لگے گی نیکی میں جاؤ گے مشکل ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں جی دیکھیں ہم نیکی کر رہے ہیں اور مشکلیں ہیں وہ دوگ مزے کر رہے ہیں تو مشکل کا احساس بعض لوگوں کو نیکی سے دور کرتا ہے ہم سوچیں اللہ والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کتنی قوت رکھتے تھے چاہتے تو ساری دنیا مسلمان ہوتی مگر پتھر کھائے تکلیفیں اٹھائیں فاقے کیے گالیاں برداش کیا کیا کچھ کیا سوچے مسلمانوں کے واقعات پڑھیں ان کو کتنی افتاد پڑی لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی تو کوئی مسیبت آئے کوئی کوئی جو چیز پڑھتی ہے نا آپ پر وہ آپ کا امتحان ہوتی ہے کبھی آپ کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے کبھی آپ کے گناہ مٹانے کے لیے ہوتی ہے کبھی آپ کی شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا ہو کبھی کبھی تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے گناہ مٹانے کے لیے کبھی درجے بڑھانے کے لیے کبھی کسی اور وجہ سے تو اس کو برداش کرنا سہنا شکایت نہ کرنا اور نماز قائم رکھنا یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں قائم رکھنا اس کے پورے آداب کے ساتھ وقت پر پنج وقت آداء کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کر اب اس کی خلاصہ سنا دوں پہلی بات تو یہ کہ ڈرے ہیں مسیبت پڑی ہے تو سبر کیا ہے اب مسیبت آگئی ہے تو جی ہم نماز کیوں پڑھیں ہم پر تو پہلے ہی مسیبت پڑی ہوئی ہے پہلی نمازوں کا کیا ملا ہے جو آگے اور پڑے نہیں تکلیف میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا نماز پڑھنی ہے اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا رزق کے معنی دی ہوئی چیز کیا ہے دی ہوئی چیز ہر کار خیر ہر نیکی کار فارسی میں کام کو کہتے ہیں خیر بھلائی کو کہتے ہیں ہر بھلائی کے کام میں خرچ کرنا زکاة صدقہ فطرہ قربانی مسجدیں بنانا اولاد کی پرورش ماں باپ پر خرچ کرنا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ سب اس میں داخل کوئی اسپتال بنا رہا ہے مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے لوٹنا نہیں ہے تو یہ جتنے بھی کوئی سرائے بنا دی لوگ فائدہ اٹھائیں کونہ بنا دیا لو تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں خرچ کرنا یہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے یہ سب اس میں شامل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس توٹل سو روپے آئے تو سو کا سو خرچ کر دو تھوڑا سا کرے کیونکہ مامن کا لفظ ہے اس میں سے کیونکہ اپنی ذات کے لئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی دے دو تو اگر آپ کا ہاتھ پھر آپ مانگنے والے بن گئے تو پھر کیا ہوا تو اپنے لئے اس میں سے رکھے یہ نہ ہو کہ سارا دے دے اور خود مانگنے لگ جائے وہ بات خوشدیلی سے خرچ کرنا ہے اور نماز قائم رکھنی ہے نماز قائم اونچی گئی یہ نماز کے حوالے سے ہم سب سست ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی کم کوئی زیادہ یہ سستی بڑا مسئلہ ہے باقی تمام چیزوں کے لئے ہمارے اندر چستی ہوگی یہاں آکے سستی ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر عادت ڈال دی جائے تو پھر یہ پختہ رہتی ہے عادت پڑ جائے نا پھر یہ سونے نہیں دیتی جب تک پڑنا لو عادت ہو جانی چاہیے بچوں کو عادت ڈالیں لیکن یہ بچے بھی کیا امتحان کے دن آئیں گے نماز پڑھنی شروع کر دیں گے ریزلٹ آنا ہے جی اچھا ریزلٹ آ جائے ان کا مطلب یہ تو وہ اللہ کے لیے نہیں پڑ رہے لیکن عادت ڈالو تو نماز کی پابندی اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرنا آپ اگر خرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا نہیں ہے آپ کہیں گے جی محنت میں نے کی مزدوری میں نے کی تجارت میں نے کی تکلیف میں نے اٹھائی تو یہ میں جو ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک جس کو میں کہہ رہے ہو یہ کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے یہ ہاتھ کس نے دیئے ہیں اس میں طاقت کس نے دیئے ہیں دماغ کس نے دیا ہے یہ توانائی کس نے دیئے ہیں تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے ہمارے پاس اپنا کچھ بھی جان اس کی دیوی طاقت اس کی دیوی مال اس کا دیا ہوا زندگی اس کی دیوی صحت اس کی دیوی تو اس کے دیئے ہوئے میں سے خرچ اگر کر رہے ہیں اب یہ خرچ ذرا سمجھ لیں صحت ملی ہے توانائی ملی ہے قوت سٹرنٹ انرجی طاقت کھانے پینے پہ کمانے پہ بچوں پہ سب پہ لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں کیا لگا اولاد ملی ہے چار بیٹے ملے ایک کو ڈاکٹر بنایا ایک کو انجینئر بنایا ایک کو بیریستر بنایا ایک کو آپ نے آئی ٹی کا ماسٹر بنا دیا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ڈال دیا اللہ کی راہ میں کیا کیا ایک کو عالم دین بناتے ایک کو حفظ قرآن بناتے دین کی طرف بھی لگاتے نہیں ٹائم ملا چوبیس گھنٹے میں میں کتنے منٹ دین کے لیے دیتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں مسجد میں جا کے مطالبات پنکھے نہیں ہیں چڑھائیاں صاف نہیں ہیں پانی حصہ ڈالا کبھی کوشش کی کہ مسجد کا جا کے میں بھی دس منٹ صفائی لگاؤں خدمت کروں یہاں تو اگر چلتے ہوئے چٹائی یا دری پاؤں میں آ جائے اور مر جائے سیدھا کرنا بھی ہمارے لیے توہین ہیں میں جھکے سیدھی کروں اسی طرح گزر جاتے دس منٹ روز اپنے مولے کی مسجد میں جاؤں میں دیکھوں چلو بھی میں بھی صفائی کر دوں کچھ نہیں اس میں حصہ ڈالوں نہیں مطالبے پورے ہیں تو میں سوچوں کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ دیا ہے میں نے اس علم سے کسی کو سکھانے کی کوشش کی کسی اور کو اندھیرہ دور کر کے روشنی دکھائی میرے میں ڈاکٹر ہوں کلینک کرتا ہوں میری وہاں سے آمدنی اپنے مولے میں میں نے گھنٹہ دس مریضوں کو فری دیکھا پانچ مریضوں کو پڑوسیوں کو دوسروں کو دیکھ لیا چلو کسی غریب کوئی میں دس منٹ رکھ دوں کہ یہ نہیں تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا یہ خرچ ہے جو صلاحیت ملی ہے جو صلاحیت بادشاہ کے لئے کام کرنا ہو تو جی فری کر دیں گے اور اس کے لئے فری نہیں کرو جس کے پاس ہے نہیں جس کے کرنے سے رب راضی ہوگا امیروں کے لئے نہیں آپ کے لئے تو حاضر اس کے لئے کرو کسی پڑوس میں میرے اس کسی چیز کو اس کی ضرورت ہے اور میں وہ قابلیت رکھتا ہوں کیا میں نے ان کے وہ کام آیا نہیں تو یہ رزق خرچ کرنا اس کو سمجھیں مجھے آنکھیں ملی ہیں تو میں دیکھوں اردگرد کیا برائی ہو رہی ہے کان ملے تو سنوں لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے کہا میں درست کر رہے تو ہر چیز میں اس کا خیال ہوگا تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے وقت ملا تو اس وقت کا استعمال کیسے کر رہے کتنا صحیح ہو رہا کتنا غلط ہو رہا دفتر کا ٹائم ہے آٹھ بجے کا جاؤں گا گیارہ بجے فائل سامنے پڑی یہ نہیں جی دونوں گا حالانکہ سامنے پڑی یہ پتہ ہے کام پانچ منٹ کا ہے تین دن اگلے کو چکر لگا رہا ہوں کہ وہ آئے بار بار آئے یہ کیا ہے یہ ہم اچھا نہیں کرتے اس طرح ہمارا رزق حلال رہتا اونچی تو ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا آپ اپنی بیوی کے لئے مسکرائے ہیں بچوں کے لئے مسکرائے ہیں مسلمان کے لئے مسکرائے ہیں وہ بھی نیکی بنے گا دوسرے مسلمان بھائی سے مسکرائے مل لینا آپ کا یہ بھی نیکی بن جاتا میٹھا بول بول دیں ایک شخص نے زمین میں ایک میخ گار دی کہ کسی کے جانور باندھ نہ ہوگا کام آئے گی دوسرے نے نکال دی کہ یہ ٹھوکر لگے گی دونوں کو ثواب ملے گا دونوں کی نیت میں خیر ہے خام کا مقابلے پہ نہ آجائے کہ تو لگا میں نکال گا لیکن ایک نے دیکھا کہ یہ ٹھوکر لگ سکتی ہے راستے میں آ رہی ہے اس نے نکال دی دونوں کی نیت میں خیر تھا دونوں کو ثواب ملے گا دوسرے سے تکلیف کو دور کرنا ہمیں تو جب تک کوئی دوسرا دیکھنا رہو فقیر کو پیسے دینا بھی پر بہت خرچ تو اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرنا کیا مطلب ہر چیز اللہ نے دی ہے تو اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے ایک کام دو روپے میں ہو سکتا ہے بیس روپے میں کرنا وہ فضول خرچی ہے ناجائز کام پر خرچ کرنا وہ تبذیر ہے وہ شیطان کے شکر کرے تو اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرنا اللہ کی یاد کرنا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو ہر دم اللہ کو یاد رکھنا ہے مسئیبت پڑے تو شکوا آج کل کے حوالے سے ایک دو باتیں کر لوں مولانا صاحب مسلمانوں کا ملک ہے باہر بڑے انہوں کے ملک میں آزان بھی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں آزان دو تو شیطان بھاگتا ہے بلائیں دور ہوتی ہے آزانیں بھی ہوتی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ والے بھی ہیں پھر اتنی مسئیبتیں کیوں ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ احترام کتنے کر رہے اسی ملک میں میری جتنی بھی عمر ہے مجھ سے زیادہ جندگی گزاری بھی یہ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسی ملک میں جب آئے تھے یا یہاں سے پہلے جب اندوستان میں رہتے تھے مسجد کا کتنا احترام تھا ازان کا کتنا احترام تھا اب آج کیا حال ہے کاروبار کا کیا حال تھا آج کیا ہے مسلمان کا کردار کیا تھا آج کیا ہے اس پہ نظر نہیں ہے احتراز نماز ہمارے ہاں جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو نہیں پڑھتے ان کو صرف رمضان میں شیئے دو چار دن وہ بھی اب پورا رمضان وہ بھی نہیں آتے دو تین دن آئیں گے تراوی ہوں گئی اب جاؤ دکانداری کرو وہ بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں شب قدر ہے یا کچھ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں میرے اور آپ کے عمال ہماری نظروں میں نہیں ہیں شکایت مو پر ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے آزان ہے کتنی بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے آزان ہے احترام نہیں ہے نماز نہیں ہے کردار نہیں ہے جھوٹ جتنا بولا جا سکتا ہے ملاوٹ جتنی ہو سکتی ہے لوٹ مار جتنی ہو سکتی ہے یہ ساری برائیاں اس آپ کے ملک میں اور خاص طور پر اس شہر میں یہ جو بات چل نکلی ہے میں تو سن کے کام گیا ہوں بچے اغوا ہو رہے ہیں لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں روز کی دو تین لڑکیوں کی بات روز آتی ہے کبھی کسی کالج سے اٹھا لی بزار سے اٹھا لی یا سڑک پر سے گاڑی میں جا رہے ہیں ڈرائیور کو مجھنے کے لیے کہ یہ پتہ بتا دیں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے آگے پیچھے بندوں نے چھوڑا ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھ روک جائیں گے اور آپ کو گیر لیتے اور لوٹ لیتے کیا کیا طریقے اپنائے ہوئے یہ کون کر رہا ہے ہم ہی لوگ ہیں ہمارا ہی ایسے لوگوں سے ڈرنے لگ آدھے گھنٹے میں شہر بند در رہے اللہ سے نہیں ڈر رہے بندوں سے ڈر رہے وہ آپ پر ہو رہے ہیں ہاوی نتیجے میں کیا ہو رہا ہے آپ کے اندر سے خدا کا خوف نکل رہا ہے دنیا اور مال کی محبت دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے تو پھر بتائیں بلائیں آئیں گی یا بلائیں اٹھیں گی جواب دیجئے مسجدیں ہم کتنی آباد رکھتے اللہ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں ہمارے بول چال لین دین میں کیا ہے ساری دنیا کی برائیاں کپڑے کہاں کے چاہیے باہر کے چاہیے فلانی چیز کہاں بھی مال دیکھ کیا ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں عورتیں ننگی ہو جائیں گی ایسے گندے گندے موضوعات پر مورننگ شوز ہوتے جو چھپ کر بھی عورتیں بھی بات کرتی تھی تو گھروں میں چھپ کر کرتی تھی اب وہ ٹی وی پر کھلے آم اور ٹیلی فون آرہے ہیں عورتیں بھی ٹیلی فون کر شرم و آیاخ چھوڑ کے باتیں کر رہی ہیں اور ہم کسی کوئی بھی چھپ ٹھیک ہے کسی کو برا نہیں لگ رہا تو برائی پہ راضی ہو گئے گناہ پہ راضی ہو گئے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے